اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے کہ ویزاز ریفیوز کیوں ہوتے ہیں ان کی مینڈیزن کیا ہیں وائی ڈاز ویزاز گیٹ ریفیوزد اس پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کارنڈی چینل کو سبسکرائب کر دے اس آج بیل آئیکن کو دوبار دے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے سب سے پہلی چیز میں آپ کو بزاتا جلوں کہ اگر صرف اپلیکیشن فارم فیل کرنے سے ویزا ملتا تو ہر بندہ اس وقت خاص طور پر جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں وہاں سے یورپ امریکہ کینیڈا میں جا کے بیٹھے ہوتے کوئی بندہ ریفیوز نہ ہوتا اکثر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی بس اتنی فیس ہے جی یہ فارم فیل کریں اور بس جی آپ کا ویزا لگ جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے فارم فیل کرنا ٹیکنیکل کام ہے ہر بندہ فارم فیل نہیں کر سکتا ہے فارم صرف فیل نہیں کرنا ہوتا ہے اس میں ٹیکنیکل کوئسٹنز ہوتی ہیں ان کا اگر آپ درست آنسر نہیں لکھیں گے تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا مثال کے طور پر یوکے کے ویزا کے لیے میں آپ کو یوکے ویزر ویزا پر بات کر لیتے ہیں اس کے اپلیکیشن فارم پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے اپلیکیشن فارم میں آتا ہے کہ how much you going to spend on your trip کہ آپ اپنے اس ویزر پر کتنے بیسے ہارچ کریں گے سب سے زیادہ بندے اس پر ریفیوز ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ وہ amount نہیں لکھتے ہیں جو ان کو لکھنی چاہیے ٹھیک ہے ان کی savings ان کے expenditures اور ان کی income یہ چیزیں match نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ریفیوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد trip اپنا بہت لمبا رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ماہ کا جب آپ trip رکھیں گے آپ کے account میں 2500 یورو پڑا ہویا تو اس پہ آپ refuse ہوں گے اس پہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا آپ جو لوگ یورپ میں رہنے والے ہیں حاصل طور پر یہ جو اٹلی وغیرہ سے یوکے کے ویزٹ ویزا کے لیے apply کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں اپنا trip تین چار دن پانچ دن یہی رکھا کریں اس سے زیادہ آپ رکھتے ہیں آپ کے expenses بڑھ جاتے ہیں آپ کی income اور expenses match ہی نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ refuse ہوتے ہیں اس کے بعد جو لوگ یورپ میں مقیم ہیں سب سے زیادہ جو گلتی کرتے ہیں کہ وہاں application farm میں جب یہ سوال آتا ہے کہ آپ یہاں پہ permanent residence ہیں یا temporary ہیں یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں اس وجہ سے بھی refuse ہوتے ہیں اپنی savings لکھتے وقت refuse ہوتے ہیں savings آپ نے GBP میں لکھنی ہوتی ہیں یعنی Britain currency ہے جو pound pound sterling اس میں لکھنی ہوتی ہے آپ یورپ میں لکھتے ہیں وہ match نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگ refuse ہوتے ہیں hotel booking آپ کی confirm نہیں ہوتی ہے hotel booking آپ free cancellation والی لے لیا کریں اور لمبی لے لیا کریں ذرا دو ماہ بعد کی ٹھیک ہے تو وہ تب تک cancel نہیں ہونی چاہیے جب تک آپ کا ویزا نہیں لگنا چاہیے ہے آپ ایسے کسی صاحب ایجنٹ سے لیتے ہیں جب آپ کی application pending ہوتی ہے تو اسی دورانہ آپ کی hotel booking cancel ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے اس کے بعد income income بڑی matter کرتی ہے آپ کی جو لوگ یورپ میں رہنے والے ہیں ان کا تقریباً یہ ایک ہزار یورپ سے زیادہ ان کی salary ہونی چاہیے ہے اس پیس پہ آپ کے ویزاز لگتے ہیں اس کے بعد کافی لوگ ہیں جو وہ application form half fill کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آگے ان کو جا کے سمجھ نہیں آتی ہے ایسے لوگ ہیں جو contact کرتے ہیں کہ جی ہم نے UK کا ویزا apply کیا ہے لیکن آگے ہم سے TLS کی apartment نہیں لینے ہوتی ہے ٹھیک ہے UK کے ویزا کی آپ کو 3 phases میں payment کرنی ہوتی ہیں پہلے آپ ویزا fee pay کرتے ہیں اس کے بعد آپ UK 6 کی pay کرتے ہیں اس کے بعد TLS کی آتی ہے تو جو لوگ جن کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ صرف first phase میں ہی جا کے پھانس جاتے ہیں اس کے بعد نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اس سے better ہے کہ جو لوگ ویزا apply کرنا جانتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو زیادہ لیتے ہیں ان کا تو میں بالکہ علامی نہیں ہوں لیکن اگر کوئی UK کے ویزیٹ ویزا کے apply کرنے کے لیے آپ سے کوئی پچاس سو یورو لے رہا ہے تو اس کو دے کے وہ کروال ہے وہ آپ کے لیے better ہے کہ آپ اگر ہوت کریں آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ فارم غلط فل کرتے ہیں اور آپ کا ویزا refuse ہو جاتا ہے اور ایک دور refusal کی سٹیمپ لگ جاتی ہے تو آگے آپ کو ویزا حاصل کرنے میں دوبارہ بھی بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں فیل وقت اتنا ہی اگر آپ کسی بھی country کا میرے through ویزا apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں ورسا پہ contact کر لیں 0046769695122 شکریہ اللہ حافظ